اور اب یہ خبر پانڈیچیری سے ہے جہاں ال جی جاسوسی کے لیے نکل پڑے نہ کوئی کام جھام نہ کوئی سرکشہ بس اندھیری رات میں اسکوٹر لے کر شہر کے خاک چھاننے نکل پڑی اندھیری رات میں شہر میں بھاگتی یہ اسکوٹر بھی خاص ہے اور اس کی سواری بھی یہ اسکوٹر کل دیر رات پڑڈو چیری کی سڑکوں پر دوڑتی رہی بازار سے لے کر بس سٹینڈ تک چکر لگاتی رہی ہے اسکوٹر مہلا چلا رہی ہے اور اس کے پیچھے بھی چہرہ ڈھکی مہلا ہی ہے اب ذرا پیچھے بیٹھی مہلا کو دیکھئے چہرے سے دوپٹہ ہٹنے سے پہچان سامنے آگئے جی ہاں یہ ال جی صاحبہ ہی ہے پڑڈو چیری کی اپرا جیپال کیرن بیدی کیرن بیدی رات میں شہر کی سرکشہ کا جائزہ لینے نکلی بینہ لاؤ لشکر کی وہ جاننا چاہ رہی تھی کہ رات میں پڑڈو چیری شہر مہلاوں کے لیے کتنا محفوظ ہے لیکن اس قوائد میں ال جی صاحبہ کو خیال نہ رہا کہ وہ خود ٹریفک نیاموں کی اندیکھی کر رہی ہے حالانکہ پڑڈو چیری میں ہیلمیٹ انیواری نہیں ہے لیکن سرکشہ کی لحاظ سے ہیلمیٹ کتنا ضروری ہے یہ کیرن بیدی سے زیادہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا کیونکہ دلی کی ٹریفک پولیس کمیشنر رہتے ہوئے وہ کافی سخت ادھیکاری مانی جاتی تھی انہوں نے کئی بار خود ہیلمیٹ کو لے کر احبیان چلایا خود سڑکوں پر کھڑی ہو کر نیاموں کی دھجیاں اڑانے والوں کو سبک سکھائی ایک بار تو کرن بیدی نے غلط طریقے سے پور پردھان منتری کی پارک کار کو کرین سے اٹھوا لیا تھا تو کیا سمویدھانک پت پر پہنچ کر کر کرن بیدی خود کے حصولوں کو بھول گئی آشتوش مشر کے ساتھ آج تک بیرو